موسیقی نمسکار آدھا پروگرام شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ آسمان کھولو ایک اور آسمان ہے اس جہاں کے پار ایک اور جہاں بھی ہے ایسا ہی جہاں کی بات کرتی ہے ایک حساس آواز بات ان کی جن کے لئے گائی کی ہے ایک عبادت اور سوچ ہے جن کی صوفیانہ اور جن کی زندگی کا ایک ہی ایک مقصد ہے روشنی پھیلانا اور عشق حقیقی کے رنگ میں رنگ جانا موسیقی کے افق پر ایک تابندہ ستارہ اندرہ نائک سنگیت ایک عبادت صوفیانہ کلام جس میں ہے روح کا سکون آواز جس کا انداز ہے جدہ درد احساس سی لبریز آواز اندرہ نائک موسیقی ایک جانی پہچانی مردی آنگنا اور پتہ ستاروادک رہے اور ایسے پریوار میں پلی بڑھے اندرہ کو کلا کے پرتی ان کی سمربن کو ملی حس لاپسائی یہی وجہ ہے کہ ان کی گائیکی میں ملتا ہے نئے اور پرانے وقت کا سنگم اور ان کی گائیکی کو اور نکھارا پٹھیالا گھرانے کی تعلیم اور ان کی سوچ نے ان کی تعلیم نے دی انہیں ایک الگ پہچان ہر زبان میں ایک الگ پہچان اور انداز ہے اندرہ نائک کا سرابہ حسن وہ نوری مجازم وہ کا دو کا مت سرابہ حسن وہ نوری مجازم وہ کا دو کا مت ہر ایک سرے میں تھی ہر ایک سرے میں تھی رکشن دے گی کر شک جہاں میں تھا ہر ایک شرے میں تھی رکشن دے گی کر شک جہاں میں تھا تو کیا منزل تھی تو کیا منزل تھی زندگی کی اوچے نیچے راستوں کا سفر تیہ کرتی ہوئی اندرہ دیش شویدیش میں اپنے کارکرموں کی پرستتی دے چکی ہے اور لگاتار کچھ نیا کرنے کی ان کی کوششیں انہیں سب سے جدہ کر جاتی ہیں بہت خوشان دید اندرہ پرگرام شخصیت میں نمستے آپ بہت سالوں سے گا رہی ہیں ہا جی گائیکی سے جڑنا ہوا کیسا ایکشری بچپن سے میرا گھر کا جو ماحول تھا وہ سنگیت میں تھا میری ماتا بھرت ناٹم سکھا تھی پیتا جی سرود بجاتے تو ظاہر ہے میں کچھ آٹمی چلی جاؤں گی بچپن میں بھرت ناٹم سکھا اور کس کو پتا نہیں تھا کہ میں گاتی ہوں کچھ پندرہ سال کی عمر میں میں کوئی کومیٹیشن جیتنے لگی تو لوگوں نے کہا تم کو پتا ہے تمہاری بیٹی اچھا گاتی ہے تو میری ماں بولی I don't know کبھی اس کی آواز نہیں سنی اور پھر کالیج آیا یونیورسٹی آئی اور میں ٹروفیز جیتی گئی ریاست اچھے گروہ ملے اور بہت سیریس ہو گئی لیکن اگر دیکھا جائے تو پتا آپ کے جیسے ستاروادک رہے ماں بھرت ناٹم نے تھیانگنا رہے عمومن یہ ایک سوچ ہوتی ہے سب کے دل میں کہ اچھا بچہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چن لے گا میں نے وشارت کیا ہے میں ابھی بھی ڈانس سکھا سکتی ہوں کیونکہ میری ماں ڈانس لکھنا سکھاتی ہیں تو میں وہ بھولی نہیں ہوں پر ناچرل میرا جو بینڈ تھا وہ سنگیت کرت طرف تھا اور میری دادی بھی اچھا گاتی تھی اور جیسے مجھے پرائزز ملنے لگے اور سارے گھر میں میں فائنل میں پہنچ گئی جیت گئی اور لوگ میری آواز کی تعریف کرنے لگے تو میں نے سوچا میں بس سنگری بن جاتی ہوں وہ پتا نہیں تھا کہ کتنی مشکل جورنی رہے گی مادہ بیٹا نے کیسے ریاکٹ کیا وہ بولے تم کو پتا ہے اتنی مشکل لائن ہے تم پکڑ رہی ہو تبھی بچپنا تھا اور ایک بس جنون تھا کہ ہم کچھ کریں گے زندگی میں اور شاید پیشن ہی آپ کو سنگیت کر بناتی ہے اب زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو آپ آرٹس نہیں بن سکتے ایموشل انسانی آرٹس بنتا ہے آپ کو جب لوگ گاتے پہ سنتے ہیں تو ایک بہت بلند آواز کھلی ہوئی آواز لیکن اس آواز میں درد بھی پناہ ہوتا ہے احساس ہوتا ہے آپ کو یہ خود محسوس ہوتا ہے کہ درد گائیکی میں بڑا ضروری ہے یا زندگی میں بہت درد ہے وہ جو چھلگ جاتا ہے دونوں ہے ایکچلی درد ایکشلی رومانس بہت ضروری ہے گانے میں اور رومانس اور درد دیکھیں جب بھی تک آپ آرڈینس سے کنیکٹنے ہوں گے یہ آرڈینس کے درد کو محسوس نہیں کریں گے یا اپنا درد انسے شیئر نہیں کریں گے تب تک وہ بات بنے گی نہیں تو یہ نیچول ہے کہ آرٹس جب بنتا ہے جب بھی ٹھوکرے کھاتا ہے جندگی کا تجربہ اس کو اور پکا بنا دیتا ہے بولتا ہے سونا جتنا اس کو لوہار جتنا اس کو مارتا ہے اتنا سونا اچھا پیدا ہوتا ہے ویسے آرٹس کو بھی بننے میں بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے درد کی فرسٹریشن کی فیلیر کی بہت سارا سکسیس کی بہت ساری دعا کی تو جا کے ایک آرٹسٹ اُبھر آتا ہے فیلیرز دوک یاد کرنا چاہیں گے فیلیرز دوک ایکشیلی ایسی بات ہے کہ یہ سب پارٹ آف سکسیس تو کبھی کبھی دوک ہوتا ہے کہ مجھے لوگ نہیں جانتے ہیں پر یہ بھی اے ہے کہ جب ہی مجھے سنیں گے لوگ وہ میری آواز کے طرف کھیچے چلے آئیں گے بس کوشش کرتی رہنا اور کوالیٹی پر دھیان دینا ہے کیونکہ اگر آپ کوالیٹی اچھا کریں گے لوگوں کو فیلنگ سے گائیں گے تو ہی تو جا کے آپ اس لیول تک پہنچیں گے تو اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بولی ووڈ کے سنگر ہو یا سوفی سنگر ہو یا غزل سنگر ہو بس آپ کو لوگوں کی دل کو ٹچ کرنا ہے شاید آپ کا یہ جو آتمی وشواس ہے یہی آپ کی تمام مشکلوں کو دور کر دیتا ہے ایک جو بھی آپ اس وقت سنانا چاہیں چاہیں وہ غزل ہو بھجن ہو ایک رنگ ہم لوگوں کے لئے ضرور پیش کیجئے رینہ دا آم من لاغو من لاغو میرو یار پکیری میں من لاغو میرو یار پکیری میں جو سکھ پاؤں رام بھجن میں جو سکھ پاؤں رام بھجن میں سو سکھنا ہی امیری میں یار پکیری میں یار پکیری میں یار پکیری میں یار پکیری میں من لاغو میرو یار پکیری میں سوفی گائیکی کی بات کریں سوفی گائیکی میں کہا جاتا ہے کہ اس میں میں کا کھو جانا ہے اور تُو کا ہو جانا ہے ہر امیر خسو کا شیر یہی کہتا ہے یا غلام فرید بھی یہی کہتے ہیں ایک آدھ شیر ہو جائے گا تو موسیقی 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 اندرہ جی اب اپنے گروہ کے بارے میں آپ سے ہم ضرور جانا چاہیں گے جن سے آپ نے شکشہ لی اور جن سے آج بھی آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں گروہ ششہ پرمپرا کی بات کی جائے اور آج کے زمانے میں اس کی نرواح کی بات کی جائے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو کہتے ہیں کہ گروہ ششہ پرمپرا سے ہی سنگیت بھارتی سنگیت کے لئے وہ بہت ضروری ہے آپ بھلی وشادت کریں اور ایمیب کریں اور یہ کریں پہ جو تعلیم گروہ آپ کو دیتا ہے جو دعا آپ گروہ آپ کو دیتا ہے اس سے ششہ بڑھتا ہے میرے گروہ ستنارن سنگھ جو پہلے پہلے میرے گروہ تھے وہ پٹیالا گائیکی کے تھے تو انہوں نے مجھے راگداری تان کیسے بنانا اور راہ کو کیسے کھولنا سرکی کیسے بڑھت کرنی وہ بہت بڑی بات ہے آدھے بچے تو بیچارے جانتی نہیں وہ کیسے کریں بس کپی کرتے ہیں ایمپورٹنٹ ہے کہ خود سمجھیں تو جاکے وہ اپنا خود کر سکیں گے ایک گروہ نے مجھے وہ سکھایا دیال جی پندیت دیال تھاکو نے مجھے راگداری سکھائی ترانے سکھائے اور جو پٹیالا گائیکی اور بائی کوئنسننس آل آف دیما در پٹیالا سکول آف گائیکی تو دیال جی نے مجھے وہ سب سکھایا آج کل میں جن سے سیکھ رہے ہوں وہ میری وائس بنا رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات میں نے آپ کو بتائی مرکی کھٹکے وہ مہیندرجیت سنگھ وہ پندیت حسنلال بھگترام کے شاگر تھے تو وہ مجھے یہ باری کی گلے میں ٹھہراو کہاں کیا جگہ لینا تاکہ آپ کی وائس میں سے تاثیر پیدا ہو جو آپ کو آرڈینس کو ایک ایمپریس کرے یا تو take them to a different world یہ بھی گروہ کا کرم ہے کہ آپ کو سکھاتے ہیں اور آپ میں وہ بتاتے ہیں بہت ساری ایکسرسائز ہوتی ہیں تب ہی جا کے آپ اچھا سنگر بن سکتے ہیں مجھے نے پتہ لگا کہ آپ مولانا رومی کو بہت پسند کرتی ہیں اور اگر اسی بات کو میں کچھ اس طرح سے آپ سے جانا چاہوں کہ اگر صوفیانہ سوچ کی بات کرتے ہیں ہم سنگیت کی بات کرتے ہیں اور اس میں پھر رقص کی بات کرتے ہیں تو مولانا رومی کی شاعری کتنی سپیس دیتی ہے آپ کو مولانا رومی صاحب اتنا بیوٹفل لکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوا کہ ان کی جو کتاب ہیں وہ ہائی سیلنگ کتاب ان دو ورلڈ یا امریکہ میں خاص کر کے کئی لوگاں ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو لوگ ان کا پڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے پی آر کے بارے میں ایسے سے چیزیں بتائی ہیں جو انسان کو جیسے آپ نے بلا روشنی دیتی ہیں رومی صاحب کا میں بہت اڈمائر کرتی ہوں بہت بہت سا کلام ہے جو عرب میں ہے تو ہر جگہ میں گاں نہیں پاتی کیونکہ یہ آرڈینس کو وہاں لیویل پر لے جانا بہت ضروری ہے آرڈینس زیادہ تر آسان لینگویج ہے وہ سمجھتے ہیں پر کچھ کچھ جو انہوں نے لکھا ہے وہ اتنی چیزیں بیوٹفل آپ میرا سننیں گے جیسے تو اتنا سندر لکھا ہے کہ وہ آپ کو ان کی ڈیتھ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور ہیس اوڈ سی لیجنس آف سوفی ازم تو میں کبھی کبھی جہاں موقع ملے ان کا گاتی ہوں تو کبھی امیر خسوس صاحب کا ہوتا ہے کیونکہ عام ہندی لوگ سمجھ پاتے ہیں یا بلے شاہ صاحب کا ہے یا گلام فرید ہے ان کا بھی لیتی ہوں ہر سوفی سنت نے اپنے طریقے سے اپنے پیار کے بارے میں اظہار کیا ہے تو وہ جو رنگ آتا ہے ہر الگ پویٹری کا وہ کچھ الگ ہی آنند آتا ہے اندیرا جی کچھ آپ کے اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا اندیرا نائک ایک خونہار آرٹسٹ ہے یہ مجھ سے سال بھر پہلے آکے ملی تھی قریب در دو سال پہلے اور ان کی آواز سنکے ان کی لگن دیکھ کے میں نے ان کو جہان خسرو میں انوالف کیا کچھ کلام دیئے انہوں نے بہتی خوبصورتی سے اور ایک جذبات کے ساتھ گایا اور میں سمجھتا ہوں یہ ایسی کم آوازیں ہوتی ہیں جیسی اندیرا نائک کی آواز ہیں وہ دل سے گاتی ہیں اور خلوط سے گاتی ہیں اور ایک خاص جذبے سے گاتی ہیں جو اور لوگ مجھے لگتا ہے کم گاتے ہیں وہ اندر سے گاتی ہیں ان کی آواز روح سے نکلتی ہیں اسی انداز سے گاتی رہیں گی ایک جس طرح کا خاص کلام جو سمرپن کا کلام ہے جو محبت کا کلام ہے اگر یہ گاتی رہیں گی تو انشاءاللہ ترقی کریں گے اندیرا نائک سے ہماری ملاقات میرا خیال ہے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ہوئی تھی اس ٹائم پر ہم جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ ICCR پرموٹ کرتا ہے کلچر کو کلاسیکل کلچر کو کنٹیمپری کلچر کو لیکن جسے ICCR کا کام ہے کہ کلچرل ریلیشنز یا کلچرل کلیبریشنز کو ڈیولپ کرنا تو اس کلچرل کلیبریشنز کو ڈیولپ کرنے میں ہم جگہ دیتے ہیں نا خالی جو اسٹیبلشٹ اور جانے مانے کلکار ہیں جیسے کی عمدد علی کان صاحب ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک ینگ فیس ہے جو ہمارے یوہ کلکار ہیں جو اپنی کلاؤں میں نئے نئے ایک انٹرڈکشنز کر رہے ہیں نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں کہ ان کو بھی جگہیں ملے تو جب اندرنہ ایک سے ملاقات ہوئی تو ان کی آواز کو سن کر کے مجھے ایسا لگا کہ ایک یہ ایسی ینگ بوئس ہے جو کی سنسار کو بھارت کا خالی ایک پرانا جو کی پٹیالہ گائکی ہے ان کی خالی وہ ہی نہیں دکھائیں گی بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کی جو کلائے ہیں جو پرانی کلائے ہیں وہ ایک نئے دشاں میں آگے بڑھ رہی ہیں وہ خالی اپنے پرانے پر پر ہی قائم نہیں ہیں ان پر ایک نیا موڈ آ رہا ہے اور اور اسی طرح سے میں کہوں گا کہ ان کو بہت شب کامنا ہے جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ آگے بڑھے اور ان کا ٹیلنٹ میں خالی وہ ایک اکیلی نہیں رہے بلکہ بھارت کو بھی ان کا ساتھ رہے کیا کہنا جائیں گے بڑی مہربانی اچھا لگتا ہے میری حوصلہ افرائی ہوتی ہے اور اچھا کام کرنے کی حوصلہ بنتا ہے بلکل اندرہ جی باتشیت کا سلسلہ آپ سے ہم جاری رکھیں گے لے رہے ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیل میں آپ دیکھتے رہے پروگرام شخصیت اور بریک کے بعد پروگرام شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں آج بہت مشہور و مقبول گائی کا اندرہ نائک آج کا جو وقت ہے وہ لاؤڈ میوزک ہے راک ہے بہت الگ الگ تر ہیں کہ یہ قسم کی گائی کیا آگئی ہیں ایسی بھی آپ جیسے سنگرز اپنے آپ کو کیسا اور کہاں محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے کہ پورا کمیشل جو پاور ہے وہ بولی وڈ کی طرف ہے اور جو باقی سنگیت ہیں تھمری گزل دادرے فوک اس پر کچھ خاص عمل نہیں ہو رہا پر ایسا وقت بھی آئے گا جبھی لوگ اسی سے بور ہو جائیں گے کیونکہ وہاں روح نہیں ہے وہاں ریدم ہے پر روح کے طرح کے لیے ہم ایسا ہی سنگیت پر یہ ہمارا مقصد یہ ہی ہوگا کہ ہم اس کو اور آڈینس پہ پاپلر کریں پر جبھی تک ہم کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور کمیشل ایف 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 وگر ہلپ نہیں ہو تبھی تک آپ کتنا بھی اچھا گا وہ آپ کو وہ ماس ملے گا نہیں آپ کے کچھ اور دوستیں حباب ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا یہ دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ہائی اندرہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج کچھ آپ کے بارے میں بول پا رہا ہوں اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب پہلی بار میں آپ کو جہان خسرو میں میں نے سنا تھا آپ کو اور میری ٹیم فلائنگ برڈز آف انڈیا کے بچے جو آپ کو سننے کے لیے گئے تھے وہاں اور اس کے بعد ہم نے آپ کا ایک آڈیو ویجول بنایا اور اس آڈیو ویجول کو بنا کر ہم نے یوٹیوب پر پوسٹ کیا اس کے بعد کتنے لائکس آپ کے اس جہان خسرو کے امیر خسرو کا جو آپ نے ترانہ گیا تھا اس کے لیے آئے بہت خوشی ہوئی میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا آپ کا وہ ساتھ اور آپ کی وہ گرم جوشی اور آپ کی وہ محبت کہ آپ نے کتنے خلوص کے ساتھ میں بینا جونئر اور سینئر کا کوئی فرق کیے ہوئے میرے ان گانوں کو چنا اور آپ گا رہی ہیں انہیں اور ایک بہت اچھی انسان ہے بہت ایک اچھی دوست بھی ہے اور ایک بہت ورسٹائل آرٹسٹ ہے آپ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہے آپ زندگی میں بہت ترقی کریں گی کی مبارک بات آپ کے ساتھ ہے ہلو اندرا بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کیمرے کے مادیم سے ایک بار پھر آپ سے ملاقات کرتے ہوئے پیشلی بار آپ جب دلی اپنے کارکرم کے لیے آئی تھی تو ملاقات ہوئی تھی میں جب پلٹ کے دیکھتا ہوں ہمارے ملاقات جو پہلی ہوئی تھی دوہزار پانچ میں پبلک لیشن سوسائیٹی آف انڈیا نے انٹرنیشنل پبلک لیشنز کانفرنس یہاں کیا تھا اور پندرہ ملکوں سے لوگ یہاں اکھٹے ہوئے تھے اس وقت جو گزلیں آپ نے پیش کی تھی اس نے سبھی لوگوں کا دل جیت لیا تھا اور اس کے بعد لگاتار ہم لوگوں نے ایک ساتھ مل کے آگے کچھ کارکرم کیے ایک بار اندرا آپ کو یاد ہو ایک بھجن کا کارکرم آپ کرنے جا رہی تھی اور ریکارڈنگ بھی ہونے جا رہی تھی ایک سی ڈی جو بھجنوں کے اوپر آدھاری تھی اس کے لیے مجھے نریشن لکھنے کے لیے آپ نے کہا تھا اور اس رات جس رات آپ نے مجھے کہا پوری رات مجھے بیچانی سی رہی اور میں مدی راتری میں اٹھ کر کے میں نے وہ سب نریشنز لکھے اور کافی مجھے تسلیح ہوئی جب آپ کو میں نے وہ نریشنز شیئر کیے اور آپ کو پسند آئے اور اور اگلی جو کارکرم تھا بھجنوں کا اس میں آپ نے ان کو یوز کیا تو بڑا اچھا لگتا ہے ایک رسنات مک جو کام ہو رہا ہو ایک کریٹیو ورک جو ہو رہا ہو اس میں آپ کسی طرح سے جھوڑ سکیں اور دو کریٹیو لوگ ہمیشہ ایک دوسری کو ایڈمائر کرتے ہیں ایک دوسری کا ساتھ دیتے ہیں مجھے بھی آپ سے ہر سمیں پہ چاہے میرے کارٹونز ہوں چاہے میری قویتہ ہو آپ سے کافی انکریجمنٹ ملتا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی آپ سے مجھے انکریجمنٹ ملتا رہے گا اور میری شب کامنا ہے آپ کو اور آگے لے جاتی رہیں گے کیا کہنا چاہیں گے اندراجین کے لئے یہ سب میرے ساتھ بچپنز میں رہے ہیں مدلکہ جب سے میری سٹرگل ہے از این آرٹسٹ ہو میرے ہر اتا چڑھاؤ کو دیکھا انہوں نے اور ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور میرے میں بہت وشواس رکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کیونکہ میں تو ویسے بومبے سے ہوں تو جب ہی دلی آتی ہوں تو اپنا کوئی ملتا ہے تصور آپ کا کافی مقبول آلبم رہا تصور کے پیچھے کیسے سوچ کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے تصور یعنی تھوٹ رائٹ تو یہ حمایت صاحب کا علی شاعر جو ہیں پاکستان کے شاعر ان کا تھوٹ تھا اور ایک ہی شخص کے میں نے سب گانے گائے ہیں تو ایک ذرا دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ کیونکہ ہر وقت انسان چینج ہو جاتا ہے تو ان کے زندگی کا یہ ایکسپیرنس تھا تو میں نے اس کو ریکارڈ کیا اور آپ سن رہے ہیں دوسرا تھا وہ میری آنکھوں میں یوں بسا ہے کہ صبح دیکھوں نہ شام دیکھوں اسی کی باتیں کروں ہمیشہ اسی کا چہرہ مدام دیکھوں وہ میری آنکھوں میں یوں بسا ہے کہ صبح دیکھوں نہ شام دیکھوں اسی کی باتیں کروں ہمیشہ اسی کا چہرہ مدام دیکھوں وہ میری آنکھوں میں یوں بسا ہے وہ اپنے تکیے پر سر ٹکائے میری تصور میں ہم ہو شاید وہ اپنے تکیے پر سر ٹکائے میری تصور میں ہم ہو شاید میں اپنے سینے پھیں اس کی ساسوں کا لہ لہاتا خرام دیکھوں اسی کی باتیں باتیں ہیں اسی کی باتیں کروں ہمیشہ اسی کا چہرہ مدام دیکھوں وہ میری آنکھوں میں یوں بسا ہے گجراتی میں بھی آپ نے کچھ پیش کیا رائٹ رائٹ ہا کچھ چیزیں ہیں وہ اور میں گجراتی کافی گات کیونکہ آپ کو پتا ہے بومبے میں بہت گجراتی ہیں اور سنگیت کو بہت سپورٹ کرتے ہیں ایکچلی تو یہ شکمان آکر ایک اچھے کمپوزر ہے ان کا میں نے کام گایا وہاں سنانا چاہیں گے گجراتی میں کچھ مجھے یاد ہے ایک قصہ تیج پال اورٹوریم میں کلیان جی آنند جی سب آئے تھے اور میرا پہلا پبلک گجراتی کونسٹ اور میں نے ایک گانا گایا اور اتنا اچھا لگا کہ مجھے ونس مور بلا اور انہوں نے مجھے بولا اندراج ونس مور تو جب یہ بڑے لوگ ایسے کہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے میں وہی گانا کیا میں آپ کے لئے سناتی ہوں شکمار جی نے اس کو کمپوز کیا ہے اور ابھی بھی کبھی رستے پر مجھے کوئی مل جاتا ہے کوئی گجراتی بولتے ہیں اندراجی آپ کا پندرہ سال پہ نے آپ نے وہ گانا گایا تھا میں وہ پروگرام سننے آئی تھی تو دیکھیں اگر آپ نے کوئی اچھا کیا ہو تو آپ کو یا کرتے ہیں مجھے کوئی اچھا کیا ہوں آپ کوئی اچھا کیا ہوں شکریہ شکریہ ہو simples جب آپ سے کوئی opportunity سناتی ہیں آپ کے لئے آپ سے چاہر شکریہ کریں ہر گائیک یا گائیکہ کا اپنا ایک پسندیدہ کلام ہوتا ہے پسندیدہ شائر ہوتا ہے اندرا جی کا بھی کچھ ایسا ہی ہے کیا بہت سے شائر ہیں میں کیا بتاؤں دیکھیں آپ کا کونسا موڈ ہے آپ سمجھیں کبھی داگ کا مجھے بہت اچھ لگتا ہے تو کبھی بشیر بدر ہوں گی یا تو بہتر شاہ زفر ہوں گی اور کبھی شاہ ستنکھنت ہوں گے یا تو شجی جو ہیدر آباد کے شائر ہیں اچھا میں آپ کو یہ چیز بات کہنا بھول گئے کہ میں وٹھل راؤ جی سے بھی سیکھی ہوں جو ہیدر آباد کے مشہور غزل سنگر ہے وہ نظام کے ٹائم سے گاتے تھے تو انہوں نے جو کمپوز کیا ہے یا تو انہوں نے مجھے جو سکھایا ہے ویجا تو ابھی گاتے ہیں وہ 84 سال کے ہیں ابھی پر جو ان کے پاس کلیکشن ہے وہ ماشاءاللہ مطلب انڈیا میں کس کے پاس نہیں ہوگا پر یہ ہے کہ لوگ اتنا ان کو جانتے نہیں ہیں ایک question of تقدیر کی بھی بات ہے تو میں ان سے بھی کافی تعلیم لے سکتی ہوں تو دکھن کے کافی شاعروں کا بھی کلام گاتی ہوئے بولوٹ میں بھی آپ نے کچھ پیش کیا ہے ابھی تک ہاں وہ میں مادھری دکچر بننا چاہتی اس میں ایک چھوڑا سا گانا ہے میرا مار ڈالا تو یہ جو پیچر میں انترا مالی اس پر ڈانس کرتی ہے اور اس کو مطلب تھوڑا ایکسٹرمپور گایا ہے جو کمیتا جی نے گایا اس سے تھوڑا ہٹ کر گایا میں نے تو کھلا ہو کے گانا پڑا مجھے تو وہ چیلنج تھا کہ انہوں نے تو ایک لیول پر گانا اتنا بڑھیا تھا پر مجھے اس کو تو رسٹک ایٹموسفیر میں لینا تھا تو وہ میرے لیے چیلنج تھا اس کے بات کا تجربہ کیسا رہا بولیوڈ میں جبھی میرے لائک کچھ گانا ہوگا کہ لوگوں کو جہاں میری پسنالٹی اور میری جو وائس سے میچ ہوگی تو انشاءاللہ کام ہوگا تو لوگ پسند تو کرتے ہیں چلتی چلتی اندرہ جی ہمارے اس پروگرام میں یقیناً آپ ایک گائیکہ ہیں اور بہت اچھی گائیکہ ہیں خوش آواز گائیکہ ہیں لیکن کوئی ایک گیت جو آپ کو بہت پسند ہو وہ ہمارے لئے گنگنائی ہے جو میرا فیوریٹ گانا ہے وہ آشابوسلے کا ہے اور وہ I think it's very romantic میں لیتی ہوں آپ کے لئے لیتے ہیں آئیے مہرمان بیٹھیں جانے جان شکتے لیدی دو پوشت کے اندھو آئیے مہرمان بیٹھیں جانے شکتے لیدی دو پوشت کے اندھو بہت بہت شکریہ اندرہ جی آجا پائیں ہمارے بیچی وقت کو سارا بہت بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا اور you're doing a great thing of introducing artists to the audiences and unko بھی ہر طریقے کے artists ملتے ہیں تو it's a great feeling that you're doing so much for Indian music شکریہ بہت تو شخصیت میں آج فلحال اتنا ہی ایک اور تابندہ ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جلد ملاقات اجازت دیجے نمسکار آدھا موسیقی موسیقی